نمشہ میں ہوں شامسندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ون چینل میں جمہو کے بی سی روڈ میں ہوں بی سی روڈ میں جس طرح سے پچھلے کئی مہینوں سے جو تھا وہ کام جو ہے وہ چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو جمہو سمارٹ سیڈی کی اگر بات کریں تو سمارٹ سیڈی کے تحر جو ہے جمہو کے فلائی اوبر بات کریں اگر بی سی روڈ کی بات کریں اس کے ساتھ جو دوگرا چوک ہے اس کے ساتھ فلائی اوبر کے نیچے جتنے بھی 25 پلڈر جو ہے فلائی اوبر کے وہاں پہ جو ہے وہ گارڈن جو ہے وہ بنایا گیا لائٹنگ کی گئی اس کے بعد دوسرے جو سٹیپ تھا وہ یہاں پہ بی سی روڈ میں ہی ایک اور پوائنٹ بنایا گیا جہاں پہ سیلپی پوائنٹ سیلپی پوائنٹ آپ دیکھیں یہ دکھانے کی کوشش کر ہوا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ سیلپی لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں یہاں کی تو لوگوں کا آنا یہاں پہ سٹارڈ ہو چکا ہے یہاں پہ سیدھے طور پہ لکھا ہوا ہے جمہور سمارٹ سیٹی لیمٹیڈ اور یہ ایسا پوائنٹ پہلے آپ کو جمہور کے سدھرہ میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تھا مگر جمہور موسپل کارپریشن کا ایک پریاس ہے کہ جیسے جمہور میں جتنے بھی بائی روڈ بس سے جتنے جاتروں جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں وہ اس چیز کا اناند لے سکے اور جمہور میں پہنچ کر یہاں پہ سیلپی کھلچوا سکے جہاں پہ سیدھے طور پہ لکھا ہوا ہے آئی لیو جمہور یہاں پہ جو سانی لوگ ہیں یہاں پہ جو اس چیز کا انجوائے کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا ان سے پوچھوں گا سر سب سے پہلے اپنا نامت آئیے سنجیب شرما اس طرح سے یہ پوائنٹ بنایا گیا ہے سیلپی پوائنٹ بنایا گیا ہے کتنا لوگوں کے لیے کرشت ہے اور باہر سے جو ٹوریسٹ آئے گا اس کے لیے کتنا صحیح مانتے ہیں چیز کو جمہور میں جو پہلی بار ایسی چیز بنی ہے سمارٹ سیڈی بن رہی ہے اچھا ہی چیز گورمنٹ نے کی ہے یہ ایک سیلپی بان اور ساب سوتھرا محول بی سی روڑ میں بنا کیونکہ یہاں سے بار سے ٹوریسٹ آتا ہے پورے آل انڈیا سے ورلڈ سے ٹوریسٹ پہلے بسٹنڈ ہی آتا ہے اگر یہاں چی چیزیں بنی ہیں تو لوگ دیکھیں گے اس کو اور ان کو ہی فائدہ ہوگا ہمارے بیزنس کو ہی فائدہ ہوگا یہ ساب سوتھری چیز بنی ہے اور پورا ایک طریقے سے بنی ہے ہمارے دکانداروں بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا کتنے ہوتل والے ہیں ہر چیز کو یہاں ہمارے بینیفٹ ہوگا اور یہ ہم گورمنٹ سے شکریہ آدھا کر دیں کہ ایسی چیز بنائی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو یہاں کے لوکل لوگوں میں فائدہ ہو اور جو باہر سے ہے اس کو اچھا نجر آئے جمہوں کا بسٹنڈ اچھا بڑیہ بنا ہے اور بہت بڑیہ یہ چیز بنی ہے اگر بات کریں جمہوں سمارٹ سیٹی کی اگر بات کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاغذو پتروں میں ہی رہ گئے ہیں مگر جس طرح سے یہ لگتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ جو کام جو ہے سٹارٹ ہو چکے ہیں کیا دیکھتے ہیں دیکھو کوئی بھی ایسی چیز تو ہے نہیں جو پاہی میڑ میں بن جائے گی سرکار نے قدم اٹھایا ہے جو مہدی سرکار کی بہت اچھی پہل ہے جو جمہوں کو ایک سمارٹ سیٹی کا درجہ دیا ہے اور آستہ سے یہ کام ہو رہے ہیں اور لوگوں کو آنے والے اور چھ مینوں سالوں میں اس سے بھی بڑیہ دکھائی دکھا جائے جیسے ورٹیکل گارٹن بنے ہیں پورا فلائی اور کے نیچے اچھی لائٹنگ بنی ہیں جیل کا کام لگ گیا ہے اور بھی پروجیکٹ ہمارا جو بن رہا ہے جمبو جو بن رہا ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹ جو مہدی سرکار نے جمبو میں لائے ہیں اور اچھی چیزیں بنے گی اور جمبو کو ڈبلیمنٹ ہوگا اور جمبو میں ٹورسٹ آئے گا یہاں رکے گا دو چار دن اور اس سے جمبو کی اکنامی بڑے گی ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ایل جی صاحب کا اور مہدی صاحب کا یہ چیزیں بنانے کے لیے کچھ اور بھی جہاں پہ شاپ کیپر سے ہیں ایسوزیشن کے بردان ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا ان سے پوچھے گا سر سب سے پہلے اپنے نام بتائیے آشتوش گپتہ آشتوش جی آپ کا بھی کافی بڑا رول رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو سچیزگر کے لیے جو گاڑی تھی اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ اوپن جو گاڑی تھی اس کے لیے لوگوں کو کشت کیا ہے کہ جہاں سے ٹورس جو ہے وہ اینچیٹیو لیا ہے اس سے جیسے سیٹرڈے ابھی سیٹرڈے اور سنڈے کو وہاں پریڈ ہوتی ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو یہاں ٹورس آتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے ایسے ہی ایسے پوائنٹ میئر صاحب نے ہمارے اینچیٹیو لیا ہے سینٹر گورنمنٹ کا پیچھے پریشر ہے میئر صاحب کام کر رہے ہیں لگاتار کام کر رہے ہیں جیسے ابھی پچیس پلر سے آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے پوائنٹ بنے ہیں جیسے یہ سیلپی پوائنٹ بنا ہے آپ دیکھ رہے ہو جہاں ابھی چیرے لگیں گی کہہ رہے ہیں کہ چیرے بھی لگیں گی لوگوں کے بیٹھرے بیوستہ بھی ہوگی ٹورس آئے گا باہر سے اچھا ایک impression پڑے گا اس سے جہاں کے دکانداروں کا بھی کام بڑے گا اور آپ کے مدیم سے ہمیں ایڈمیسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں جہاں جو گاڑی آتی ہے اس کو کھالی کرنے دیا جائے تاکہ لوگوں کا روزگار بڑے نہ کہ روزگار شینے ہیں جو ایڈمیسٹریشن گھر میں بیٹھ کے بند کمروں میں اسی میں بیٹھ کے فیصلے لیتی ہے ان کو گرون لیول پہ آکے دیکھنا جائیے کہ لوگوں کا روزگار کیسے بڑھانا ہے لوگوں کا روزگار بند نہیں کرنا ہے بڑھانا ہے جاتری جہاں پہ اترے گا تب ہی ان چیزوں کو دیکھ پائے گا اگر جاتری نہیں اترے گا چلان کرنے کے کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے افسروں کے بجا سے جمہوں کا نام بدنام ہو رہا ہے میں ایڈمیسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں ایسے افسر بی سی روڈ پہ نہیں لگایا کامس کام سیدھے طور پر ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر جاتری ہی یہاں پہ نہیں اترے گا تو ان جگہوں کو دیکھے گا کون سب سے بڑی بات ہے کہ جاتریوں کو یہاں پہ رکھنے کی انمت جو ہے وہ دی جائے گاڑی جہاں پہ جب بھی رکھتی ہیں تو جاتری یہاں پہ اترے اور دیکھیں یہ آپ سیدھے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کا جو ہے وہ آنند لے رہے ہیں سیلفی کھچوا رہے ہیں اور اسی جگہ کا پوائنٹ جو رکھ دیا گیا ہے وہ سیلفی پوائنٹ ہی رکھا ہوا ہے کہ لوگ آئیں اور اپنی جازگاہ جمہوں سے اگر باہر سے لوگ ہیں وہ اگر جہاں پہ آتے ہیں تو کم سے کم جموں کیا نام ہے آپ کا پروین کتنا صحیح لگ رہا ہے ہمیں بہت خوشی ہو رہے ہیں کہ اتنا اچھا ہمیں باسٹینڈ میں سیلفی پوائنٹ بنا ہے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا ساپ سوطر اور بیداؤ ٹرافیک بہت اچھا لگ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم دیکھتے ہیں باسٹینڈ میں بہت گاڑییں لگی ہوتی تھیں آج کے ٹیم پہ جو ہمارے ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے یہاں پہ بے فجول کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہونے دیتے اور یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے جمعوں میں اتنی اچھی ڈیپیلمنٹ ہو رہی ہے سیدھے لوگ سیدھو تو لوگ اس چیز کی ایڈمیسٹریشن کی سرحانہ کر رہے ہیں اور سیدھے کہہ رہے ہیں کہ ایک سرحانی قدم وہ سرطکار دوارہ وہ لیا گیا ہے اور ایسے پوائنٹ جو بنائے گئے ہیں اس کے لیے سبھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے ہیں سیلفی کے ساتھ ساتھ اپنی یادوں میں اتار رہے ہیں کہ ایسی پوٹوگراف جو کیونکہ اس سے پہلے اگر بات کریں تو صدرہ میں صدرہ میں ایسا ایک پوائنٹ دیکھنے کو ملتا تھا اور اس کے بعد اس کے بعد جمہوں کے بیسی روڑ میں یہ پوائنٹ کھولا گیا ہے سیلفی پوائنٹ جہاں پہ جتنا بھی ٹوریسٹ آئے اور خوبصور سیلفی کی چوا کر جہاں سے آگے کے لیے ماں ویشن دیوی کی جاترہ کے لیے روانہ ہو سیدھے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا روزیان جو ہے وہ دن و دن جو ہے وہ دو دن ہی ابھی ہوئے ہیں اور لوگوں کا روزیان جو ہے یہاں کی اور کچھ جا رہا ہے رہا ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ آکے جو ہے وہ اپنی سیلفی جو ہے وہ لے رہے ہیں مگر یہاں بسٹینڈ بیسی روڑ کی اگر باز کریں تو یہاں کے لوگ شاوکیپرز جتنے بھی یہاں کی جو لوگ ہیں ان کا سرکار سے ایک رویسٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جب بھی جہاں پہ کوئی گاڑی آتی ہے تو یہاں پہ جو پرسنجر اترے ہیں جہاں جاترو ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ اترنے کی عنومتی دی جائے اور تب ہی یہ پوائنٹ جو ہے وہ سکسس سکسس فلک ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر بات کریں یہاں پہ اگر جاترو ہوترے گا نہیں تو کون یہاں پہ سیلفی کچھوائے گا فلال جو ہے ایک سرانی قدم ہے اور لوگوں نے بھی اس چیز کو سرائیا ہے اور جموم مصفل کار پریشن کی سرانہ کی ہے اور اپ ڈیٹ کے لیے بڑے رہے ہیں ٹیک ون کے ساتھ شام سندر ٹیک ون جموم